جب میں نے اس کو پڑھا تو میں سمجھے میں نے کہا جو اس کا مقام مرتبہ ہے ملہدوں میں کچھ تو اس کا خیال لگتا کہ اتنی لو کلاس جا کر اس نے بات کی ہے کہ ایک چھوٹا سا جو فلسوفی کا سٹوڈنٹ ہے نا ایک معمولی سٹوڈنٹ وہ بھی اس کی بخیانوں دھیڑ دے گا قویشنز اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جیسے ہم لوگ داروینین ایولویشن کو ڈیرائی کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی فیکٹس پریزنٹ نہیں ہے لیکن کیا ہم کسی ایسے پروسیس کو نہیں مانیں گے جس سے مطلب اللہ تعالی نے بنایا ہوگا جیسے داروینین ایولویشن کو نہ لیں جیسے ہر چیز کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کسی نے کسی پروسیس سے ہو کے گزرتی ہے ایسے ڈائریکٹلی تو کوئی چیز نہیں بن جاتی ہے تو کیا اگر مطلب اس سے بہتر کوئی پروسیس آتا ہے اور وہ فیکٹ پر پریزنٹ ہو تو کیا ہم لوگ اس کو مانیں گے اللہ تعالی نے تو خود ہی قرآن میں پروسیس کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کس طرح بنتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ نطفہ بنایا نطفے سے مزغہ بنایا پھر مزغہ بنایا پھر اس کے بعد اس کے اوپر گو چڑھایا یہ پورا ایک پروسیس ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس سے انکار نہیں ہے قرآن کریم کو وہ پروسیس گائیڈیڈ ہونا چاہیے گائیڈیڈ بائی دیوائن فورس تو ہم اس کو تسلیم کریں گے ڈاروینیئن ایولوشن ایک پروسیس ضرور دیتا ہے لیکن وہ ہم اس کو ڈاروینیئن ایولوشن اس لیے بولتے ہیں کہ وہ گائیڈیڈ بائی دیوائن فورس نہیں ہے بلکہ وہ گائیڈیڈ بائی نیچرل سیلیکشن ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اس پہ اگر آپ چاہیں وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں چاہے پھر وہ مسلمان ہیں یا پھر وہ لہی دین یا گھر مسلم جتنے بھی وہ ڈاروینیزم سے نکل جائے کیونکہ ڈاروینیزم بہت پرانی چیز ہو چکی ہے ابھی بھی ہمیں کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں کیونکہ میں ان سب چیزوں سے واقف ہوں ہماری انڈین سب کانٹینٹ میں خاص کر جب دس بارہ سال بعد ہماری جو سٹینڈر ٹیکس بکس ہیں وہ چینج ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہم ابھی بھی وہ پرانی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ایولیوشنری بائیولوجسٹ ہیں ان میں بھی ٹین ٹو فیفٹین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں سائنٹیفک فرٹینٹی کے میں بات کر رہا ہوں جو ڈیس اگری کرتے ہیں جو ڈاروین ایولیوشن کو نہیں مانتے اس کے بہت ڈیزن سے کیونکہ ڈیر ویڈیوشن ایولیوشن جو ہے اس پہ بہت ہوتی ہے فوسل وگرہ ڈیر ویڈیوشن نے دیکھا جو اس نے یہ کیا observe کیا آپ اس کو obsolete مان سکتے اب جو آج کا ٹائم وہ نیو ڈیر ویڈیوزم کے پہ ہے آپ اس پہ پڑیں باقی جو سائنٹیسٹ ہیں ان کی اپنین آپ دیکھیں آپ خود ہی نظر آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں یہ present کرتے ہیں کہ بس یہ ڈاروین 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 بس اس کو تو یہ تو ایک بہت لکھا ہوا فیکٹ ہے ایسا نہیں ہے ہاں ایک اپینین ہے ڈاروین کو جو مانتی ہے ڈاروین کے جو اس نے ایک نظریہ دیا تھا اس کو جنیٹک بائیولجس جو ہے وہ آج مانتے ہیں لیکن اس کے کانڈری میں بھی کوئی مولانا یا کوئی پنڈت یا کوئی پریسٹ نہیں وہ بھی سائنٹسٹ ہی ہیں جو اس کو نہیں مانتے ٹھیک ہے سبادس پوائنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں questions صاحب جنہوں نے question raise کیا ہے وہ میرے خال سے جہاں تک میں حسن ازن رکھ رہا ہوں آپ اس چیز کو تسلیم کر کے چل رہے ہیں کہ ڈاروینین evolution factual نہیں ہے ام آئی رائٹ جی ٹھیک ہے اچھا اب رہی یہ بات کہ پروسس کی تو پروسس کا میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ قرآن میں خود پروسس کا ذکر ہے تو ہمیں پروسس سے انکار نہیں ہے نہیں نہیں جی جیسے کی آپ نے بتایا کہ پروسس ڈیوائن ہونا چاہیے ڈیوائن دورہ کیا جانا چاہیے لیکن سائنس تو کسی ایسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا نا کو نہ کرے نا ملنم سائنس تسلیم نہیں کرے گی تو سائنس نے آج تک داروینین ایولوشن کو گلے لگایا ہوا ہے لیکن آپ تو تسلیم نہیں کر رہے نہیں ایدرت ایک منٹ ایک بات سائنس کیا نہیں تسلیم کرتی نہیں دیوائن دیوائن انٹرونشن نہیں دیوائن انٹرونشن سے مراد ان کی کیا دیکھیں یہ بڑی غلط فہمین انہوں نے کی ان کی بات سے مجھے لگی ہے دیوائن انٹرونشن ایک ایک ایسا سوال ہے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ دیوائن انٹرونشن اس سے مراد نعوذ باللہ کو ہاتھ آتے ہوئے کو کام کرتے ہو جیسرہ فیکٹری مسترہ نظر نہیں آتے اللہ کا پورا سسٹم ہے اس نے ہر چیز کو اپنی تخلیق دیا اس کو آٹومیٹک سسٹم کے اوپر ڈالا ہے وہ تخلیق ہوتی ہے اسی کو سائنس نہ دیوائن انٹرونشن کی تردید کر سکتی ہے نہ جو اسلام نے کونسٹ پیش کے اس کی تردید نہیں کر رہی ابھی تک وہ اپنے اپنے تائیں ایک کوشش ایک تھیوری ایک الٹرنیٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس پر بھی قائم نہیں ہے ابھی تک اور یہ تھیوری سوالات بہت بعد میں آنے چاہیے کہ انسان جو ہے پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو ایولوشن ہوئی ہے پروسس ہے سب انفرمیشن سے شروع ہوا ہے روائل سوسائٹی نے ٹیل من ٹین ملین ڈالر کا ابھی تک ایک ریوارڈ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ یہ ہمیں بتا دے کہ نون لائف سے سنثیٹک لائف تک وہ سٹارٹ کر کے مطلب ہے پہلے کہتے تھے دین نے کیسے کریئٹ ہوا اصل سوال پتا ہے کیا اوریجن آف لائف تھیوری اف ایولیشن بہت بہت ہمارے ساتھ مانگیا جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ فروئی مسائل جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ایشوز فروئی مسائل کے اوپر چلے گئے ہیں تھیوری اف ایولیشن فروئی مسئلہ ہے اصل مسئلہ ہے اوریجن آف لائف یہ دین نے کے اندر انفرمیشن کیسے گیدر ہوئی اور دین نے اور آرن نے ان کا اپس میں کیا کمبینیشن ہے کیا دین نے سے پہلے آرن نے اگزسٹ کر بھی سائنس کا یہ ڈکو سلا کہ ہمارے پاس وہ پروسس آ گیا ہے اس چیز کا جواب جو مذہب کے پاس نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ ہے جواب تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں تو کسی طریقے سے دوسری بار یہ ریجٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سراؤنگ گراؤنڈ چاہیے اچھا اور میں نے جو آپ سے سوال کیا نا کوئیشن صاحب وہ یہ کہ خود آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ڈاروینین ایولوشن فیکچول نہیں ہے جبکہ سائنس اس کو درست مان نہیں ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ سائنس اس ڈیوائن پروسس کو تسلیم نہیں کرتی خود آپ کی اپنے سٹینڈرڈ کے دوارے سے تو درست نہیں ہے نا نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ آمیر حق صاحب نے بالکل صحیح کہا مطلب سائنس یہ نہیں تسلیم کبھی نہیں کرے گی کہ کوئی چیز گاڈ کے دورہ مطلب وہ پروسس کیا گیا ہے وہ تو یہی کہے گی کہ یہ نیچرل پروسس تو میں یہی کہہ رہا ہوں اگر مطلب کوئی الگ وہ تھیوری آتی ہے اس کے اوپر وہ فیکٹ پر پروو ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی پروسس سے آئے ہیں تو کیا پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں میرا ایکچول سواب میں نے اس کا جواب دیا کہ ہم پروسس کے منکر نہیں ہیں بلکہ خدا نے اس کی ایک نظیر بیان کر دی ہے اس کائنات کی تعمیر میں پروسس ہی شامل ہے یعنی پروسس ہو کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں لیکن خدا کے حکم سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے یہ جو خدا نے کہا ہے کہ چھے دن میں اس نے کائنات کو بنایا تو وہ دراصل ایک پروسس کی طرف اشارہ ہے نا خدا یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کو ایک سیکنڈ میں بنا دیا یہ ایک دم وجود میں آگئی خدا نے کہیں نے دعویٰ کیا یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے خلقکم اتوارا طور سے نکلے اتوارا خلقکم اتوارا تمہیں اللہ نے گریجوالی پیدا کیا ہے گریجوال سٹرپ سے لیئرز میں پیدا کیا ہے قرآن تو خود کہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک دم کوئی آگے چیز پروسس سے ہی گزری ہے چاہے وہ آدم علیہ السلامی کیوں نہ ہوں ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارا لینہ دینا نہیں تھا جی آہ جی میں دوسرا سوال لیکن میں دسکریمر کے طور پر کہہ دوں کہ ہم اس ایولوشن کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں جو سائنس پیش کرتی ہے ٹھیک ہے ہم یہ جی جی فرمائیے جی لا سوال حضرت میں پھر ریفریز کر دوں سائنس سے زیادہ یہ جو ملہ دین دوروینینس پیش کر رہے ہیں جی ہاں جی بھائی جی میرا دوسرا سوال یہ ہے جیسے کی اگر یہ ریچرڈ آکنز کا آرگومنٹ لیا جائے جیسے یونیورس جو ہے وہ خود سے کیوں نہیں آسکتی اگر مطلب گوڈ خود سے آسکتی ریچرڈ آکنز کا یہ چیف آرگومنٹ ہے اس نے بولا ہے کہ یہ میرا چیف آرگومنٹ ہے میری کتاب گوڈ سڈیلوشن میں اور یہ اتنا چیف آرگومنٹ ہے اس کا چیف آرگومنٹ کہ میں نے جب اس کو پڑھا تو میں سمجھے میں نے کہ یار کچھ تو ملہب اپنا جو اس کا مقام مرتبہ ہے ملہدوں میں کچھ تو اس کا خیال لگتا کہ اتنی لو کلاس جا کر اس نے بات کی ہے کہ ایک چھوٹا سا جو فلسفی کا سٹوڈنٹ ہے ایک معمولی سٹوڈنٹ وہ بھی اس کی بخیاں ادھر دے گا اب وہ وہ خود سے آیا یہ مان کے چل لے نا ہمارا دعویٰ کیا ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہے وہ خود سے کہیں سے آیا ہی نہیں وہ تو ہمیشہ سے ہے زبردست آپ میری ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا وہ ایک اجول اور کے پتہ ایسا نہیں تھا کہ نون اگزیسٹن تھا اور پھر اگزیسٹن میں آیا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پھر آپ دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر دونوں کے درمیان انالوجی کرنا اس سے بڑھ کر ہماقت نہیں ہے یہ جناب کا چیف آرگیومنٹ ہے اپنی کتاب جو ملین دوسرے دوسرے